ایک مرید کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شوق تھا وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے اور اپنی طلب کا اظہار کیا پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں زیارت کا نسخہ کیمیاں سمجھا دوں گا لیکن اس کے لئے دو دن کا وقت درکار ہوگا لہذا دو دن تک تم نے ایسے ہی کرنا ہے جیسا میں کہوں مرید جو کہ حکم کا غلام تھا راضی ہو گیا پیر صاحب نے فرمایا کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے میری طرف سے آپ کی دعوت ہے اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک بلکہ پڑھ سو صبح تک تم نے پانی نہیں پینا ہے باقی کھانا کھاؤ بے شک مرید وعدہ کر کے چلا گیا وہ پورا دن اور اگلی شام تک مرید نے وعدے کے مطابق پانی نہیں پیا بہت پیاس لگی لیکن برداشت کیا اور سبر کیا لیکن ہر وقت پانے پینے کا خیال اور طلب ذہن میں رہی شام کو وہ اپنے پیر صاحب کے گھر کھانے پر پہنچ گیا پیر صاحب نے بے شمار مرگن کھانے بنوائے ہوئے تھے مرید نے حکم کے مطابق پرتکلف ہو کر کھایا اور پانی کی طلب میں شدت اور بڑھ گئی لیکن پانی پینے کی اجادت نہ تھی پیر صاحب نے فرمایا اب اپنے گھر جا کر سو جاؤ اور کل فجر کے بعد میرے پاس آنا مرید چلا گیا اور اگلی صبح جب مرشد کے پاس آزر ہوا تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹا رات خواب میں کیا دیکھا مرید نے عرض کی حضور ہر طرف پانی ہی پانی دیکھتا رہا ہوں ساری رات پیر صاحب نے شکت فرمائی اور مرید کو پانی پلا کر سیر کیا پھر فرمایا دیکھو بیٹا جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو تو پھر وہی کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی طلب میں شدت پیدا کرو اپنی سوچ کو اپ کی یا سے مضیین کرو دیدار کا انتظام کرو احتمام کرو تو خود بخود ہی زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہوتی رہے گی